باقی تقدیر مسئلہ جبرو قدر اس پہ سب سے سمپل اور سادہ سٹینس جو کم از کم میں نے کچھ کتابیں پڑی میں یہ سمجھ پایا کیونکہ دو حصے ہیں تقدیر کے اور یہ دو حصے عطا کیے انسان کو خدا نے خود ایک حصہ تقدیر جامد ہے ایک حصہ تقدیر مولک ہے یعنی یہ کانسٹنٹ لک ہے ایک ویریبل لک ہے کانسٹنٹ لک یہ ہے کہ ہم نے پیدا ہونا ہے ہم نے مرنا ہے ہمیں رز کتنا ملے گا ہمارے بہن بھائی جہاں ہمارے انتخاب نہیں ہیں ہمارے پاس کوئی چوز کرنے کی کوئی پاور نہیں ہے یہ جامد تقدیر ہے لیکن اللہ نے سب سے بڑی انایت یہ کی کہ ہمیں تقدیر مولک یعنی چینج ہونے والی لکھ دے دی اس کا سب سے بڑا اگر کوئی پریچر ہے تو مرشد اقبال ہے رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک جملے میں اتنی بڑی بات اپنے ملفوظات میں اپنے اشعار میں کہہ دی آپ نے فرمایا کہ پتھر کا نصیب نہیں بدلتا کیونکہ پتھر نہیں بدلتا انسان کا نصیب اس لیے بدل جاتا ہے کیونکہ انسان بدلتا رہتا ہے اور ہمارے بدلنے کا مطلب سب سے بنیادی اس کی نشانی ہے کہ ہماری سوچ بدلتی ہم انسپائر ہو جاتے ہیں ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہماری زندگی میں آتیں بدلتی ہیں ہمارے اتبار بدلتے ہیں ہمارے نظریات بدلتے ہیں ہم ایک ارتقاء کی عمل سے چلتے چلتے میڈ کیریئرز تک پہنچیں اور جو شروع سے آج تک ویسا ہی ہے وہ انسان نہیں ہے وہ ایک پتھر ہے ویسا انسان جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے اور اس کا نصیب انس سارے فریکٹر سے بدلتا ہے وہ ہجرت کرتا ہے بدلاؤ آجار ہجرت بہت بڑا بدلاؤ ہے آپ پڑھ کے دیکھ لیجی تاریخ میں ہجرت کتنا بڑا مضمون ہے یہ آپ کے سارے کے سارے بڑے نام یہ ہجرت کر کے کوئی لہور میں آیا کوئی گکھڑ سے نکلا مستنسن سہید تارڈ بن گیا کوئی قاسمی صاحب جو یہاں سے نکلے لہور پہنچ گئے واسب صاحب یہاں سے نکلے خشوند سنگھ یہاں سے نکلا انڈیا پہنچ گیا یہ ہجرت میں کہیں نہ کہیں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے انسانوں نئے انسانوں کے ملنے میں برکت رکھی ہوئی ہے پھر اس کے بعد کمال دکھی سخاوت میں بڑی برکت رکھی ہوئی ہے جس کا بھی ہاتھ کھلا ہوتا ہے دل بڑا ہوتا ہے اس کا نصیب بڑا تیزی کے ساتھ بدل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا خیال آتا ہی اس کے پاس ہے جس کا دل بڑا ہے تنگ دل کے پاس بڑا خیال نہیں آسکتا آپ کو بڑی مزہ کی بات دنیا کے جتنے کریٹ کرنے والے ہیں جنہوں نے کچھ کریٹ کیے کریٹر تو اللہ ہے لیکن لٹریچر کی بات کروں میں میوزک کی بات کروں یہ سارے کے سارے فنکار وہ ہیں اس کو دل کہہ دیا جاتا ہے اس کو روح کہہ دیا جاتا ہے اور یہ سب کے سب بڑے لوگ ہوتے ہیں ہم کیونکہ مجبور ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارا ورطن ٹھیک نہیں تھا مجھے سلام کا جواب نہیں دیا پتہ نہیں اس وقت صاحب جو تھے وہ ذہنی طور پر یا قلبی طور پر کس حالت میں تھے تو یہ ہمارے کریٹریز پیچھے رہ جاتے ہیں یہ سب کے سب لوگوں کو اللہ سب سے بڑی دولت کریٹرز کو جو دیتا ہے وہ بڑا دل ہونے کی دیتا ہے ایک بے پروائی دے دیتا ہے ایک بے غرضی دے دیتا ہے اس کے بغیر کریشن ہوئی نہیں سکتی آپ میسل و حرارکی کے مطابق اگر جی بڑے نچلے درجے پہ رہے ہیں جانور بارے درجے پہ رہے ہیں تو سیل فیکیولیزیشن تو بہت اوپر پڑی ہوئی ہے کریشن تو بہت اوپر پڑی ہوئی ہے یہ بے غرضی ہوتی ہے مٹیریل سے نکل کے پھر آپ بڑے مقام پہ چلے جاتے ہیں میں اس کو ایک اور پوائنٹ سے سٹرنسن کرنا چاہوں گا جس کو بڑا سر کم اڈریس کیا گیا جناب امام علی کو جب یہ لقب ملتا ہے ابو تراب کا تو ہم نے سمجھا کہ جسم پہ مٹی لگی تھی اور وہ جھاڑی گئی تو رسول خدا نے کہا تم ابو تراب ہو مٹی کا باپ وہ ہے جس نے مٹیریل کو پیشے چھوڑ دیا اور خود آگے نکل گیا حضوری والا یہ وہ ذات گرامی ہے جس کو تیر لگا ہوتا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ تیر بھی تب نکالیں جب میں نماز کی حالت میں نہیں تو باڈی تو پین فیل کرتی یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کسی کے چہرے پہ تھوک کے دیکھیں اس کے بعد اس کا ریکشن دیکھیں آپ افسر انیس میں بیس میں گریڈ کے آپ نے نائب کاسد پہ تجربہ کر کے دیکھیں اڑا دے گا آپ کو بڑے بڑے سیٹھوں کے بچوں نے غلطییں کی ہیں گارڈوں نے مار دیا ان کو آپ ریکشن دیکھنے چھوٹے بندے کا کتنا ہو آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ سامنے شیر خدا ہو ہاتھ میں تلوار ہو اور سامنے والا گرنے کے بعد تھوک دے آپ تلوار گراہ کے چہرہ صاف کریں کہ یہ جنگ میں نہیں لڑ سکتا پھر آپ مٹی کے باپ بنتے ہیں یعنی میٹیریل پیچھے رہ گیا عام طور پر آپ دیکھیں نہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ یہ تو اس چیز کا باپ ہے تو میٹیریل کا باپ کا مطلب ہے میٹیریل کی کوئی حصیت نہیں ہے وہاں جناب علی ہیں اور آپ کا جو مقام ہے وہ میٹیریل پیچھے ہیں آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں پہ مادیت جو ہے یا لالت جو ہے اس کی کوئی حصیت نہیں رہتی اس کا تیسرا ثبوت آ جاتا ہے اسی کو سٹرنٹن کرنے کے لیے اب کیا تربیت اولاد ہوگی کہ امام حسن اگر کسی کو سخاوت سے کچھ دے رہے ہیں تو بعد میں آنکھوں میں نمی کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں جو تھا دے دیا کاش زیادہ ہوتا میں دے دیتا ایسی سخاوت آپ کو دنیا میں کہاں سے ملے پھر یہ جملے کی ساخت دیکھ لیجئے امام علی فرماتے ہیں کہ میں جتنا سخی اتنا مانگائی کسی نے نہیں جتنا علم میرے پاس تھا اتنا پوچھائی کسی نے نہیں تو یہ تاریخ میں تو دس ہزار سال کی ریکارڈڈ اسٹری میں ایسے جملے آپ کو نہیں ملتے اس لیے تقدیر ایک ہی وقت میں ساخت اس کی اوری ہوتی ہے آپ کے ایفرٹ سے بھی اور اس کی مربانی سے بھی ایک چیز میں آپ کو حتمی بتا دوں کہ آخر کار چالیس پچاس سال کی عمر پہ پہنچنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھیں اور عمر کا حساب کری لیں گوشوارہ چیک کری لیں آپ کو کرم زیادہ ملے گا ایفرٹ تھوڑی ملے گا